الحمدللہ رب العالمین وحمد الشاکرین وحفظ الصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الابلین والآخرین قائد الغرر المحجلین نبی الحرمین امام القبلاتین سید القونین وسیلت الفیددارین صاحب کعبہ حسین محبوب رب المشرکین ورب المغربین المزین بکل زین المنزح من کل شین جد الحسن والحسین نبی الانبیائی عظیم الرجائی عمیم الجود والعطائی محی الظروب والخطائی شفر یوم الجزائی سر اللہ مخزون در اللہ مکنون عالم ما کانا وما یکون نور الافعیدد والآیون سرور القلب المحزون سیدنا ونبینا وملجانا ومولانا وآکانا ومرشدنا حبیبنا وطبیبنا ووکیلنا وکفیلنا وعوننا ومعیننا وعیننا وعیاننا وغوسنا ومغیسنا وغیسنا وغیاسنا سیدنا ومولانا وابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی المبوسی رحمتا للعالمین وعلا آلہی تیبین تحیر وازواجی تحیراتی همات المومنین وصحاب المکرمین الموزمین وعلا سار اولیاء امتہ الاکاملین العارفین وعلماء بلت راشد المرشدین وعلا احمد اجمعین برحب کرب العالمین جار مرحمین اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا محمد ابا حد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکانا لہو بکل شئین علیم ایک مرد با پھر دوشی باوازے بلد صاحبان زیوکار ممنون مشکور آپ صاحبان فکر کا صاحبان تدبر و تدبیر کا صاحبان شریعت و طریقت کا اور خصوص من خصوص انتظامیہ کا جنہوں نے آج اس جمعہ المبارک کے موقع پر اور عید کے تیسرے روز پر مشاقہ آل و مہار شریف کی بارگاہ میں حدیعہ اقیدت پیش کرنے کے لیے ایک محفل عرص پاک کا اتمام کیا سو دعا ہے کہ خدای پروردگار ان مشاقہ کی فیوز و برکات آپ کے قلب و حال پر جاری و سالی فرمائے اور قلب و حال کے دریچوں کو کشادہ فرمائے اللہ تعالیٰ ان ایام مبارکہ کو آپ کے لیے مبارک فرمائے اور صدا آپ کے گھروں میں عید کی خوشیاں برستی رہیں اور وہاں پر اللہ کی رحمتیں اور خدا کی برکتیں اس انداز سے آپ کے گھر پر نازل ہو کہ آپ کا چپا چپا گوشا گوشا اسی قریمی سے جگمگا اٹھے اور مصطفی کریم کی رحمتوں کا سایہ بھی خدا پروردگار آپ کے سرو پر سلامت رکھے جہاں پر مقام دعا کے اندر یہ آپ کو دعا پیش کی سو آج میرے لیے یہ انتہائی مسرد کے لمحات ہیں کہ وہ گلیاں کے جن کے اندر کبھی میرا شیخ چل کر کلمہ سنایا کرتا تھا اور وہ مقامات جن پر بیٹھ کر وہ اپنے فنہ خطابت کے لولے لالا بکھیرا کرتے تھے آج اس انداز سے اس فقیر کو یہ استطاعت حاصل ہوئی اور یہ طاقت حاصل ہوئی کہ اس مقام پر بیٹھ کر اپنے حضرت کی سنت ادا کر سکوں بس یہی جانئے گا کہ وہ پیر تھا اور یہ خادم ان کا مرید ہے اسی نسبت سے اور اسی توسل سے آپ کی حضرت حاضر ہوا تاکہ حضرات مشاقہ علومہار کی فیوز و برکات جیسے آپ کی ظاہریات میں جاری ساری رہے آپ کی باطنی حیات میں بھی ان کے تصفیات ویسی خدا پروردگار ہم پر جاری ساری فرمائے انہی دعائیہ کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے میں اپنے موضوع فکر انگیز کو آپ کے لیے موضوع دل نشی بنانے کی اجازت چاہوں گا سہبانی جی وکار یہ ایک کائناتی حقیقت ہے توجہ رکھئے ایک یونیورسل چھوٹ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ اس کائناتے بے ثبات پر ختم رکھتا ہے تو دنیا میں آنے کے ساتھ کے رشتے لے کر دنیا میں داخل ہوتا ہے یعنی وہ آنے والا بچہ کسی کا بیٹا بن کیا آیا وہ کسی کا بھائی بن کیا آیا وہ کسی کا بھانجا بتیجا بن کیا آیا وہ کسی کا پوتا اور کسی کا نواسہ بن کیا آیا اور جب زندگی کے مراحل آگے کو بڑھے تو وہی بچہ جوان ہو کر بزاتے خود کسی کا باپ بن گیا وہ خود کسی کا چسا بن گیا وہ خود کسی کا مامو بن گیا وہ خود کسی کا شہر نامدار بن گیا اور جب زندگی آگے کو مزید پڑھی تو عالمِ بڑھاپا کے منزلوں میں قدم رکھتے ہوئے وہی بچہ کسی کا دادا بن گیا کسی کا نانا بن گیا کسی کا سسر بن گیا تو بے شمار رشتے ہیں جن کو لے کر ایک بچہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے اور یہ تمام رشتے اس کے حسب نصب کی پہچان کا باعث بنتے ہیں اس کی ذات برادری کی پہچان کا باعث بنتے ہیں اس کے خون کی پہچان کا باعث بنتے ہیں اب ان حسبی رشتوں کے علاوہ اس بچے کے کئی جغرافیہ رشتے بھی ہیں یعنی یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ بچہ تلونڈی کی کس گلی کے اندر پروان چڑھا وہ کس محلے کا رہنے والا ہے وہ کس شہر کی شہریت رکھتا ہے وہ کس سوپے سے تعلق رکھتا ہے وہ کس ملک کا رہنے والا ہے اس کی لسانیات کیا ہے وہ سندھی ہے بلوچی ہے پتھان ہے کشمینی ہے کبائلی ہے سندھی ہے کیا ہے اس کا ایکیڈیمک ریکارڈ کیا ہے تعلیمی میار کیا ہے وہ بچہ کس سکول میں بیٹھتا رہا وہ کس مدرسے سے فارغ تحصیل ہے کس کالج میں جاتا رہا کس یونیورسٹی سے اس نے سندھ حاصل کی اس کے مذہبی اقایت کیا ہے وہ دیوبندی ہے سنی ہے بریلوی ہے وہہابی ہے وہ مرضائی ہے اس کی روحانی مبستقی کیا ہے نقشبندی ہے چشتی ہے قادری ہے سروردی عویسی تفوری خفوری فریدی سابری کلندری کیا ہے تو بے شما رشتی ہے جن کو لے کر ایک بچہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے اور یہ تمام رشتے یہ اس کے لیے ایک شراختی کارٹ کا تعم کرتے ہیں یہ اس کے لیے ایک آئیجنٹی کارٹ کا تعم کرتے ہیں یہ اس کی شخصیت کی پیچاند کا باعث بنتے ہیں اس کی پرسنلیلٹی کے نکھار کا باعث بنتے ہیں اب ساہبانی جی وکار اسی طرح سے جب وہ ختمی مرتبت وہ نور کائنات وہ جان کائنات وہ باعث تفریم کائنات محمد مصطفیٰ اس کائناتیں بے سبات میں قدم رکھتے ہیں تو ایک عام انسان کی طرح میں زور دے رہا ہوں ایک عام انسان کی طرح ایک عام بشر کی طرح یہ تمام رشتے لے کر اس دنیا میں داخل ہوتے ہیں یعنی وہ آنے والا محمد آمینہ کا لال بھی ہے وہ عبداللہ کا یتین بھی ہے وہ ابو طالب کا بطیجہ بھی ہے وہ ختیجہ اور عائشہ کا شور نامدار بھی ہے وہ صدیق کا داماد بھی ہے وہ علی کا بیرادر بھی ہے یعنی میرا محمد میرا محمد عرب کا رہنے والا تھا اس لئے عربی کہلایا پیدا مکہ میں ہوا اس لئے مکی بھی کہلایا پھر ہجرت کر کے وہ مدینہ تشریف لے گیا اس لئے مدنی بھی کہلایا بھئی میرا محمد بنو حاشم کا چشم و چراخ تھا اس لئے حاشمی کہلایا وہ قبیلہ قریح سے تلق رکھتا تھا اس لئے قریحی کہلایا وہ عبدالمطلب کا پوتا تھا اس لئے عبدالمطلبی کہلایا وہ ابتہائی کلایا وہ تہامی کلایا تو صاحبانِ زیوکار بے شما رشتیں ہیں کہ جن کو لے کر میرا کمری والا مصطفیٰ ایک عام انسان کی طرح ایک عام بشر کی طرح اس دنیا میں قدم رکھتا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے حیرت کا مقام یہ ہے کہ وہ تمام رشتیں ہیں جو تمہاری میری پیچاند کا باعث بنتے ہیں شبی صاحب آپ کے تعرف کا میرے تعرف کا باعث بنتے ہیں آپ کے اور میری شناس کا باعث بنتے ہیں لیکن خداِ پروردگار نے جب قرآنِ مجید میں اپنے حبیب کا تعرف عام لوگوں سے کروایا امت سے کروایا تو ان تمام رشتوں میں سے کسی ایک رشتے سے بھی تعرف نہیں کروایا ان تمام رشتوں میں سے میرے پروردگار نے کسی ایک رشتے سے بھی تعرف نہیں کروایا بلکہ جغرافیائی معاشرتی معاشی اقتصادی لسانی تمام رشتوں کی نفی کر دی تمام رشتوں کا انکار کر دیا دنیا کی تمام رشتوں کو توڑ دیا اور جو ایک رشتہ اپنے حبیب کے لئے باقی رکھا وہ فقط یہ تھا کہ وما محمد اللہ رسول اے دنیا والوں محمد تمہارا کچھ نہیں صرف اللہ کا رسول ہے صرف اللہ کا یہ وما محمد وما محمد توجہ ہے نا آپ کی بڑے چند دقیقے ہیں جو لے کر آپ کی حضور میں حاضر ہوا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گوش ہوش کا ساتھ رہے تاکہ منزل فکر سے ہم قریب دار ہو سکے تو میں بہت توجہ چاہوں گا اب بائیس تیس سالوں کے بعد اپنے بزرگوں کے بعد آج موقع بھی لائے کچھ کہنے کا تو میں چاہتا ہوں جو کہوں نہ اس کو امانت سمجھ کے محفوظ کریے گا سمجھ آئے نہ آئے بس یہ سمجھ لیجئے گا کہ نا تے مصطفیٰ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا بیرا آنا اس کی جو کابش ہے وہ ہماری شوالت رہے تو انتہائی توجہ چاہوں گا آپ کی تو وما محمدن اللہ رسول اے دنیا والو یہ محمد تمہارا کچھ نہیں کچھ نہیں لگتا تمہارا یہ صرف اللہ کا رسول ہے تو میرے پروردگار نے اپنے حبید کی تمام دنیاوی نسبتوں کا انکار کر دیا تمام دنیاوی نسبتوں کا انکار کر دیا تمام دنیاوی نسبتوں کا میرے پروردگار نے کار دیا کہہ دنیا والو محمد تمہارا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تمہارا یہ صرف میرا رسول ہے یہ صرف اللہ کا رسول ہے اچھا تو میں نے خدا کے ذور آج جوڑے میں نے کہا مولا جب تیرے قرآن سے ثابت ہے کہ تیری وجہ سے تیرا حبید دنیا کا کچھ نہیں لگتا صرف تیرا رسول ہے تو معنی واضح ہے معنی صاف ہے کہ پھر جس چیز کی نسبت تیرے ساتھ ہوگی اسی چیز کی نسبت تیرے حبید کے ساتھ ہوگی اگر دنیا کا کچھ نہیں اگر نسبت دنیا کے ساتھ ہے ہی نہیں اور کارڈ ڈالی ساری نسبتوں دیں ہوئے تو پھر تو پھر اگر دنیا کے ساتھ نسبت نہیں تو پھر تیرے ساتھ نسبت ہوگی اور جس چیز کی نسبت تیرے ساتھ ہوگی اسی چیز کی نسبت تیرے حبید کے ساتھ ہوگی تو جواب بلا مرتضی بات تو کچھ ایسی ہے تو میں نے کہا مولا تو تو لا فانی ہے تو جواب بلا ہمارا محمد بھی تو لا فانی ہے میں نے کہا مولا تو تو لا مکانی ہے تو جواب بلا میرا محمد بھی تو لا مکانی ہے میں نے کہا مولا تو تو لا زمانی ہے تو جواب بلا مرتضی ہمارا حبیبی تو لا زمانی ہے میں نے کہا پروردگار تو فرش پر نہیں تو تو عش پر استعبا کرتا ہے تو جواب بلا ہمارا حبیب بھی تو عرشی ہے تو میں نے ہاتھ جوڑ لیے میں نے کہا پروردگارہ جب تیرے قرآن سے ثابت کہ تیری نسبت کی وجہ سے تو بھی عرشی تیرا حبیب بھی عرشی تو تلونڈی کے ملا میرے نبی کے نوری یا خاکی ہونے پر بحث کیوں کرتے ہیں تو جواب اللہ مرتضی سے کہہ دیں کہ اگر عرش پر خاک ہوگی تو نبی بھی خاکی ہوگا اور عرش پر نور ہوگا تو محمد بھی مری ہوگا بات سیری سی ہے بات واضح ہے بات واضح ہے توجہ ہے نا آپ کی یعنی وما محمد بھی رسول اب بحث نہیں ہے بحث نہیں ہے میرا محمد نوری ہے یہ خاکی قانون صاف ہے کہ عرش پر خاک ہوگی تو نبی بھی خاکی ہوگا اور عرش پر نور ہوگا تو میرا محمد بھی نوری ہوگا سو بحث بحث میرے کمری والے مصطفیٰ پر نہیں ہے بہت بہت توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی یہ بحث میرے محمد پر نہیں ہے کہ حضور اپنی صفات پر کیا حقیقت رکھتے ہیں میرا مصطفیٰ تو جامع صفات ہے تمام خیر کی صفات رکھتا ہے میرا محمد فرشی بھی ہے عرشی بھی ہے میرا مصطفیٰ بشری بھی ہے نوری بھی ہے حضور تو اپنی ذات کے اندر تمام صفات رکھتے ہیں ہر اچھی صفت میرے مصطفیٰ میں موجود ہے اور حضور کے ختم نبوت کی شان یہ ہے کہ جتنی خیر کی صفات ہیں وہ تمام کی تمام میرے مصطفیٰ میں موجود ہے صاحبانی زیوہ کار بحث میرے محمد مت کرو حضور پر مت کرو کہ حضور کی حقیقت کیا ہے اگر بحث کرنی ہے تو اس آنکھ پر کرو جو میں مصطفیٰ کو دیکھتی ہے بحث حضور پر نہیں ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی ہو دیکھنا تو دیدہ دلوا کرے کوئی بحث میرے مصطفیٰ میں مت کرو کہ حضور کیا ہے بحث کرنی ہے تو اس آنکھ پر کرو جو میرے مصطفیٰ کو دیکھتی ہیں ظاہری سی بات ہے جیسی آنکھ ہوگی ویسا میرا نبی نظر آئے گا بھئی آنکھ فانی ہوگی مصطفیٰ بھی فانی نظر آئے گا آنکھ لا فانی ہوگی میرا محمد بھی لا فانی نظر آئے گا آنکھ فرشی ہوگی میرا محمد بھی فرشی نظر آئے گا آنکھ عرشی ہوگی میرا محمد بھی عرشی نظر آئے گا آنکھ خاکی ہوگی مصطفیٰ بھی خاکی نظر آئے گا آنکھ نوری ہوگی میرا محمد بھی نوری نظر آئے گا آنکھ ابو جہل کی ہوگی تو صرف ابن عبداللہ نظر آئے گا اور آنکھ ابو بکر کی ہوگی تو مصطفیٰ قلقا قل وجہ اللہ نظر آئے گا دیکھنے والی آنکھ کمال ہیں صفیانِ باصفہ اہلِ تلوڑی دیکھنے والی آنکھ کا کمال ہے کہ میرے مصطفیٰ کو دیکھتی کیسے ہے آنکھ ابو جہل کی ہوگی تو صرف عبداللہ کا بیٹا صرف عبداللہ کا بیٹا نظر آئے گا اور آنکھ میرے ابو بکر کی ہوگی تو مصطفیٰ کا قلقا قل وجہ اللہ نظر آئے گا اللہ کا چیرہ نظر آئے گا پھر کبھی اہن اللہ نظر آئے گا پھر کبھی ید اللہ نظر آئے گا پھر کبھی رول اللہ نظر آئے گا پھر کبھی نور اللہ نظر آئے گا اور کبھی خدا پروردگار کی مکمل صفاق کا آئندہ نظر آئے گا یہ ہے میرے محمد مصطفیٰ کی حقیقت اب صاحبانی زیب وقار حضرت امام کرتبی ایک بہت جلل قدر امام گزرے ہیں فقی امام گزرے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے توجہ ہے نہ آپ کی میرے پروردگار نے ابھی اپنے حبیب کے رخ انور پر سے لباسِ مجاز کو مکمل طور پر اٹھایا نہ تھا اور حضور کے نور کو مکمل طور پر آیانہ کیا تھا اور مولانا رنگ تو فرماتے ہیں کہ سات سو پردوں میں چھپا کر حضور کے نور کو بھیجا فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود اصحابہِ کرام کا عالم یہ ہوتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کی بارک ابھی بیٹھ کر زیادہ دیر تک حضور کے چہرے کی طرف چکٹکی بانکہ نہیں دیکھ سکتے تھے ان کی آنکھیں چھدیا جاتی تھی حضور کے چہرے سے حضور کا نور چھنچھن کے برستہ تھا اور اصحابہِ کرام جنرل قدر اصحابہِ کرام ان کی آنکھیں چھدیا جاتی وہ زیادہ دیر تک میرے مصطفیٰ کے نور کی تاب بلہ سکتے تھے آنکھوں کو دائمائے کرنے تھے یا چھکا لیتے تھے لیکن چہرے انور مصطفیٰ کی طرف وہ زیادہ دیر تک دیکھ نہ پاتے تھے تو امامِ کرتبی فرماتے ہیں کہ اگر جنرل قدر صحابہِ کرام کا یہ عالم تھا کہ وہ حضور کے چہرے کتب زیادہ دیر تک دیکھ نہیں سکتے تھے تو فرماتے ہیں کہ میرا مصطفیٰ اپنے رکھے انور پر سے لباسِ بشری کو اتار کر آ جاتا لباسِ مجات کو اتار کر آ جاتا تو فرماتے ہیں کہ مکہ کے کافروں اور مشرقین کا وہ حال ہونا تھا کہ جو موسیٰ کی قوم کا طور پر ہو گیا ساری کے ساری قوم خاکستر ہو کے گر گئی موسیٰ خود بہوشوں کے گر گئے اسی لئے میرے پروردگار نے اپنے حبیب کے رکھے انور پر لباسِ بشری کو چڑھا کر بے جا اس نوری حقیقت کو لباسِ محمد میں چھپا کر بے جا آپ کہیں گے شاہ ساہ یہ تو اندازِ بیان ہے یہ تو اندازِ تکنم ہے روانی زبان سے اور شوکی خطابت سے آپ ہمیں مروب کرنے کوشش کرتے ہو آپ ممبر پر اچھلتے ہو دائیں بائیں ہوتے ہو اور جوش کے ذریعے جذبات کے ذریعے آپ اپنے بات کو مرمانے کوشش کرتے ہو تو میں کہوں گا خدا کی قسم جس ممبر کی آج میں زیرنت بنا ہوا ہوں یہ جذباتی میں نہیں ہو رہا جذباتی قرآن ہو رہا ہے یہ خدا کی قسم یہ جذباتی میں نہیں یہ جذباتی قرآن ہو رہا ہے میں نے تو فقط شرعہ کو آپ کے سامنے پیش کیا میں نے فقط تفسیر کو آپ کے سامنے پیش کیا آئیتوں میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں کہ دیکھنے والی آپ کا کمال ہے یہ قرآن مجید کے الفاظ ہے یہ خدا کی زبان بول رہی ہے اللہ کی بولتی کتاب کے الفاظ ہے جاؤ جا کے دیکھنا میرے پروردگار نے فرمایا کہ وَتَرَا هُمْ يَنزْرُونَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ کہ حبیب یہ جو کافر لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تجھے دیکھتے ہیں تیرے جائزہ لیتے ہیں تیرے دائے بائے ہوتے ہیں لا يُبْسِرُونَ بے بصیرت ہیں اندے ہیں جائل ہیں حبیب پہ چان نہیں رہے کہ تُو اندر سے کیا ہے یہ پہ چان نہیں رہے وَتَرَا وَتَرَا هُمْ يَنزْرُونَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ کہ حبیب یہ جو کافر لوگ دائے بائے ہو کر تجھے پرکھتے ہیں عزمائش کی نگاہ سے جو دیکھتے ہیں تیرے جائزہ لیتے ہیں آگے پیچھے ہو کہ تجھے گھورتے ہیں تیرے ٹولتے ہیں اندے ہیں جاہل ہیں بے فکوف ہیں کمزرس ہیں حبیب پہچان نہیں رہے کہ تُو اندر سے کیا ہے تو خدا بھی فرمانا چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہِ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے آنکھ والا سفی صاحب آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اب لا یبصرون کا اس سے بہتر ترجمہ کیا ہو سکتا ہے اس سے بہتر ترجمہ کیا ہو سکتا ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اور دیدہِ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے اگر بات منتقل نہیں ہوئی تو ایک چھوٹی سی مثال ہے اس سے بات کو واضح کیے دیتا ہوں دیکھئے صوفی صاحب آپ جیسے بیٹے ہیں آپ ویسے مجھے نظر آ رہے ہیں آ رہے ہیں نا مطلب آپ کے خوبصورت چہرے آپ سبی کے خوبصورت چہرے رنگین چہرے خوبصورت چہرے پاک چہرے اس خدا کی طرف میں بیٹے ہیں تو آپ جیسے ہو ویسے مجھے نظر آ رہے ہو آپ کے چہرے کے آپ کے خط کے آپ کے قدوکات کے خدوخال آپ کے لباس کس انداز سے ہے کس انداز سے آپ بیٹے ہو آپ جیسے ہو ویسے مجھے نظر آ رہے ہو اور جیسا میں آپ کے سامنے موجود ہوں میری یہ کالی چوپی میرا یہ سفید کرتا میری واسکٹ میرا کتکار فدخال جیسا میں ہوں ویسا آپ کو نظر آ رہا ہوں ایسی ہے تو جیسے آپ بیٹھے ہو آپ ویسے مجھے نظر آ رہے ہو اور جیسا میں ہوں ویسا آپ کو نظر آ رہا ہوں تو خدا یہی تو فرما رہا ہے کہ وَتَرَا هُمْ يَنْزَرُونَ اِلَا 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 اِل بن جائے نائے 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 حضور ایسے نائے کہ جو ہر ظاہر کیاں کا تماشا بن جائے توجہ کیجئے گا دیکھو جو ظاہر میں نہیں آتا وہ وہی ہے جو عقل میں نہیں آتا ہے ٹھیک ہے نا جو ظاہر میں نہیں آتا وہی ہے جو عقل میں نہیں آتا اور جو عقل میں نہ آئے وہ کسی حد میں نہیں آتا اور جو حد میں نہ آئے وہی لا محدود ہے اور جو لا محدود ہے اسی کا وجود ہے اور جس کا وجود ہے اسی کا شہود ہے اور جس کا شہود ہے اسی کا ظہور ہے اور جس کا ظہور ہے اسی کا نور ہے اور جس کا نور ہے جو اس کے بارے میں آج سے کھڑی پکار اٹھے کہ کرسی آشنالوہ کرمسی جنہ سورج چند ستارے وہ اتاوی نور محمد والا دیندہ سیلس کا تاوی نور محمد والا تکبیر اللہ اکبر مطمئن نارے سالت یاد تاوی نور محمد والا دیندہ سیلس کا رہے ہیں کرسی آشنالوہ کرمسی تینا سورج چند ستارے وہ اتاوی نور محمد والا دیندہ سیلس کا رہے ہیں اچھا اب صاحبانی جی بکر جب میں نے یہ آرفے کھڑی کا شیر پڑھا تو عالم تصور کے اندر جب میں نے یہ کہا نا کہ تاوی نور محمد والا کیا کہا سب بھولو تاوی نور محمد والا دیندہ سیلس کا رہے ہیں جب میں نے یہ شیر پڑھا تو آپ کے تلونڈی کے ملہ نہیں جب میں ملہ کہوں تو سمجھ جائیے گا ہم جو بیٹھے ہیں ہم صوفی ہوتے ہیں دیکھ اپنے پیر و مشت کی نگاہ سے ہم صوفی کہلاتے ہیں جب میں ملہ کی بات کروں اس راز سے واقف ہے نام اللہ نفقی مسلمان سے پشیدہ ہے مسلمان کا مقام قوم کیا ہے قوموں کی امامت کیا ہے کیا جانے بچاری ہے دو رکھت کے امام سو جب میں ملہ کی بات کروں تو سمجھ جائیے گا ہمیں اپنے مشت کے صدقے میں مقام تصور کے اندر صوفی کا لقب بلا ہے سو بہتر ہے کہ ہمیں اس انداز سے خطاب کیا جائے کہ بلا ٹھیک ہے نا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سو اس کی تصدیق چاہتا ہوں میں تو جب میں ملہ کروں تو آپ کو بات کو سمجھ جائیے گا عالم تصور کے اندر جب ہم نے عارفِ کھڑی کا شیر پڑھا نا تو آپ کے اس تلونڈی کے ملہ نے ہمیں روک لیا اس لوں میں جو دروشی پڑھئے سب باوازیں بلا ارام سا 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 بھی لو آپ دروشی پڑھئے دروشی پڑھئے باوازیں بلا جی توجہ ہے آپ کی اپنے توجہات کا ثبوت دینے کے لیے ایک برطبہ پھر میرے نبی اور نبی آر پر دروش پڑھئے اچھا تو عالم تصور میں کوئی توجہ ہے ہم نے کیا کہا تھا عارفِ کھڑی کی بات کی تھی تو عالم تصور میں آپ کے تلونڈی کے ملہوں نے ہمیں روک لیا کہنے لگے شاہ صاحب آپ بڑا عارفِ کھڑی کا شیر پڑھتے ہو اب میں نے عالم تصور کی بات کی ہے کہ آپ بڑا عارفِ کھڑی کا شیر پڑھتے ہو آپ کا دوسرا کلمہ کیا ہے آپ کا دوسرا کلمہ کیا ہے بہت توجہ ہو چاہیئے مجھے آپ کی تو جواب میرا شاہ صاحب میں نے ارس کی ہاتھ باگ کی ارس کی کہ بھئی ہمارا دوسرا کلمہ ہے کلمہ شہادت اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک اللہ واشہدو انہ محمدن ابھی عابدہو پر آیا تھا اور رسولوں کی بات بھی نہ کی تھی کہ ملہ نے ہمیں روک لیا بچ توجہ ہے کبلہ روک لیا ہمیں اور شاید آپ کو بھی روکتے ہوں لیکن ہمیں روکا ہے انہوں نے اور اسی لئے بات کو پیش کر رہا ہوں تاکہ مقام تبلیغ کے اندر بات آگے کو بڑھتی چلی جائے اچھا جب عابدہو کا لفظ لیا نا کلمہ شہادت میں تو ہمیں آپ کے ملہوں نے عالم تصور میں روک لیا اور کہنے لئے کہ شاہ صاحب آپ ایسے ہی نبی کی نورانیت کے قصے بیان کرتے ہو اور نبی کی نورانیت کے شیر آپ سننے لوگ مبر بیٹھ کر دا کرتے رہتے ہو جبکہ کلمہ کندر تو خدایت پروردگار اپنے حبیب کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے بشر کہہ کے مخاطب کر رہا ہے عابدہو اپنا بندہ کہہ کے خطاب کر رہا ہے اس کو بشر کہہ کے خطاب کر رہا ہے تو جب خدا خود کلمہ شہادت میں اس کو بشر کہہ رہا ہے اپنا بندہ کہہ رہا ہے تو آپ لوگ اس کی نورانیت کے کسے کیوں پیش کرتے رہتے ہو آپ سننے لوگ ممبر بیٹھ کر حضور کی نورانے کی تلانے کیوں گاتے رہتے ہو اور یہ اب منطقی سوال ہے اور منطق کی ہم قدر کرتے ہیں لیکن اتنی بھی قدر نہیں کرتے کہ اس پر اپنے قیدے کوئی تبدیل کر ڈالیں سو ٹھیک ہے سوال ہے اور پہلی بات رہی اس ممبر کی تو جب بھی ممبر کی طرح بڑھتے ہیں تو اس ممبر سے وعدہ کرتے ہیں اور قسم اٹھاتے ہیں کہ جب تک اس پر موجود رہیں گے صرف مصطفیٰ کی نورانے کے قصے ہی پیش کرتے رہیں گے سو یہ تو اس کا اور ہمارا رشتہ ہے اور یہ رشتہ تو قائم رہے گا چاہے کوئی مانے یا نہ مانے رہی بات تمہارے سوال کی کہ خدایق پروردگار نے اپنے حبیب کو کلمہ شہادت میں عبد کیوں کہا بشر کیوں کہا تو اس میں کونسی بڑی بات ہے سفیانِ بازفاد علماء کرام اس میں کونسی بڑی بات ہے کہ خدا نے کلمہ کے اندر اپنے حبیب کو عبد کے دیا یعنی جبرائیل علیہ السلام کو مریم کے پاس بیجا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دے کر اس قالت الملائکہ تو یا مریمو امن اللہ یبشر کی بکالی ماتی منہو یعنی جبرائیل مریم کے پاس آئے عیسیٰ کی بشارت دے کر کہ خدا تجھے بشارت دیتا ہے بچے کی جو اللہ کا کلمہ ہوگا سو عیسیٰ اللہ کا کلمہ عیسیٰ کیا ہے سب وہ لوگ کیا ہے بہت جرور قدر شاہ نے حضرت عیسیٰ مسیح کی علیہ السلام کی سو بہت توجہ چاہیے جب جبرائیل آئے مریم کے پاس عیسیٰ کی بشارت دے کر تو کہا کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے مریم تجھے مبارک ہو یہاں تک تو بات آپ بھی جانتے ہو ہم بھی جانتے ہیں لیکن سوال مجھے یہ کرنا ہے کہ جس وقت جبرائیل مریم کے پاس آئے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دے کر تو جبرائیل نوری مخلوق ہے فرشتہ ہے عرشی مخلوق ہے مریم کے پاس آیا تو جبرائیل کس روپ میں آیا بھئی ہاں جوڑا ہوں بھئی جب جبرائیل آیا تو کس روپ میں آیا کس بھیس میں آیا میری مریم کے پاس اور عیسیٰ کی بشارت کو لے کر بھئی جانتے ہو نا کون کون جانتا ہے بھئی اب جانتے ہو کہ جبرائیل مریم کے پاس آیا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت لے کر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبرائیل جب آیا تو کس بھیس میں آیا کس روپ میں آیا کیا انداز لے کے آیا ہم بات کریں آپ نہ مانو آپ کا جاتا کچھ نہیں قرآن کچھ کہے دی آپ نہ مانو آپ کا جاتا کچھ نہیں سو اس لئے بہتر ہے کہ جس کی بات سناتے چلے آ رہے ہیں آگے بھی اسی سے جواب طلب کریں کہ قرآن تو ہی بیان کر دے کہ جب جبرائیل مریم کے پاس آیا تو کس روپ میں آیا کس بھیس میں آیا تو جاؤ جا کے دیکھنا خدا آباز دیتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ گفتگو منطق اللہ ہوئی تو خدا کی قسم میرا یہاں پر آنا بالکل رائے گا چلا جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی سماعتوں پر بوجھ بنوں اور میں چاہتا ہوں کہ سماعتوں سے آپ کی دلوں تک اتر جاؤں بھئی بھئی تبی میرے آنے کا یہاں پر مقصد وہ اپنے مقام سے قریب تر ہو سکے گا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ بہت توجہ رکھی اس مقام پر دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ کہ جس وقت جبرائیل مریم کے پاس عیسیٰ کی بشارت لے کے آیا تو وہ ایک جوان تندرست خوبصورت بشر کے روپ میں آیا جس وقت وہ مریم کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت لے کے آیا تو ایک تندرست جوان اور خوبصورت بشر کے روپ میں آیا میں نے کہا رہا ہے قرآن کے الفاظ ہیں اچھا اب سوال کرنا ہے کہ جبرائیل فرشی ہے کہ عرشی سب بولو کیا ہے اچھا خاکی ہے کہ نوری نوری بشر ہے کہ فرشتہ اچھا قرآن اسے بشر کہہ رہا ہے تو مانتے کیوں نہیں بھئی میں نے کہہ رہا فاطمہ صلی اللہ بشر سویہ وہ ایک بشر کی روپ میں آیا تو قرآن اچھا قرآن کے انکار کرنا کفر ہے نا یعنی قرآن کی زیر و زبر کا انکار کرنا بھی کفر ہے اور ہم سنیوں سے بہتر یہ بات کون جانے کا بھئی قرآن کافی ہے تو ہمارے لیے کافی ہے اس بات کو بدبولیے گا اچھا تو اب قرآن کہہ رہا ہے بشر تو آپ بشر مانتے کیوں نہیں آپ انکار کیوں کرتے ہو اس کی بشریت کا بھئی قرآن کہہ رہا ہے نا تو سب جواب دیں گے شاہ صاحب کچھ دیر کے لیے بشر بن کیا آیا تھا اصل میں نور تھا کچھ دیر کے لیے بشر بن کیا آیا دنیا میں آیا تھا بشارت دے کر خوش خبری لے کر آیا تھا خبر پہچانے کے لیے آیا تھا تو بشر بن کیا آیا ویسے اندر سے نور تھا تو میں کہوں گا ملت عجیب ڈائکوٹمی ہے تمہاری عجیب دوگلہ پن ہے تمہارا یعنی ماننے پر آؤ تو جبرائیل کیلئے نہیں مانتے کہ اگر وہ ظاہر کے اندر بشر کا روپ لے کر آ جائے تو کہتے ہو کہ اندر سے نور تھا اور اگر میرا کملی والا مصطفیٰ کچھ عرصے کے لیے اس دنیا میں خبر دینے کے لیے بشر بن کیا جائے تو اس پر بشریت کے فتوے لگا دیتے ہو ملت کہنا فقط اتنا ہے کہ جس طرح جبرائیل ظاہر میں بشر ہو کر اندر سے نور ہو سکتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ میرا محمد ظاہر میں صورتِ مصطفیٰ اندر سے نور خدا تھا اندر سے نور خدا تھا خیرت ہوتی ہے خیرت ہوتی ہے یعنی کائنات نے اس سے بڑھ کر منافقت شاہد ہی دیکھی ہے ایسا دوگلا پنگ ایسی بڑی منافقت کہ نہ اس کا پھار اسمان اٹھا سکے نہ زمین اس کو برداشت کر سکے یعنی جبرائیل تیری مانتے ہیں کہ اگر ظاہر میں بشر بن کیا جائے تو بشر نہیں ہیں اندر سے نور ہے اور آمیلہ کلال عبداللہ کے عطیب اگر خوشخبری دینے کے لیے تمہارے لیے وسیلہ نجات بن کر آ جائے کسے چلے رہے کیوں ہے آپ کو ابھی اجازہ دیں گے میں آپ کی سماعتوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتا لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو دقیق علمہات لے کر آیا ہوں ان علمہات کے اندر آپ کی مکمل توجہات کو حاصل کروں آپ کی سنداز سے بیٹھی ہو سو آپ کی پاکدامنی اور آپ کی طہارت میرے زیبے جس انداز سے بیٹھے ہو اسی انداز سے بیٹھے رہے اچھا توجہ ہے آپ کی یعنی اتنی بڑی منافقت کہ میرے مصطفیٰ کے لیے نہیں مانتے کہ اگر حضور ظاہر میں بشر بن کیا جائیں تو وہ اندر سے نور خدا نہیں ہو سکتے وہ خدا کی تجلیات کا مظہر نہیں ہو سکتے اچھا تو کم از کم اس مقام پر آنے کے بعد اب تو ہمیں کوئی نہیں رکے گا کہ تعوی نور محمد والا دیندہ حسیل اشکار ہے اب تو ہم یعنی اتنے پڑ سکتے ہیں نا اور کوئی مانے نہ مانے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کاجگر پر مرد نادہ پر کلام مرد نرم نازک بے اثر سو ان کی آنگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں سو ہم نے مصطفیٰ کی بات کرنی ہے اور مصطفیٰ کی ظلفوں کی بات کرنی ہے دیکھو اگر بات مشکل ہو دقیق ہو اگر زینوں پر بوجھ بن رہی ہو تو اس کو اگر حقائط کا سارہ مل جائے یا تمثیل کا سارہ مل جائے تو عقل انسانی کو خطاب کرنے میں بہت سارہ ہوتی ہے اور مولانا روم اس کے بہت مائر ہے مولانا روم اس کے بہت مائر ہے اس لیے آپ کو جو سادہ ذہن رکھتے ہیں سادہ مزاج رکھتے ہیں ان کو بات سمجھانے کے لیے وہ ایک حقائط کا سارہ لیتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کہیں سے ایک اعلی نسل کی مینہ خرید لائیا مینہ جانتے ہو نا اچھی نسل کی مینہ آپ جانتے ہو مینہ اچھی نسل کی ہو تو انسان کی بولی سکھائی جائے تو فورا سیکھ لیتی ہے اور انسان کے پیچھے فرفر بولا شروع کر دیتی ہے اور انسان کی بولی کو سمجھتی بھی ہے اچھی نسل کی مینہ اگر ہو تو وہ شخص بازار سے ایک اچھی نسل کی مینہ خرید لائیا اس کو گھر میں لاکر اس کو دانہ پانی ڈال کر اس کی خدمت کر کے اس کو صدھانے کی کوشش کرتا ہے اس کو اپنی بولی سکھلانے کوشید کرتا ہے لیکن مینہ ہے کہ وہ خوف صدا ہو گئی توجہ رکھئے مولانو فرما رہے ہیں کہ مینہ خوف صدا ہو گئی وہ اس شخص سے ڈر گئی اور اس حال میں خوف کے اندر وہ اس کی بولی نہ سیکھتی تھی وہ سمجھی کہ یہ کون غیر ذات والا میرے سامنے آ دیا میں تو مینہ ہوں یہ تو بشر ہے میں تو پرندہ ہوں یہ تو انسان ہے یہ تو مجھ جیسا نہیں ہے یہ تو مجھ جیسا نہیں ہے یہ تو اور ہے میں اور ہوں یہ میری ذات والا نہیں ہے یہ میری برادری والا نہیں ہے یہ میری جنس والا نہیں ہے سو جب غیر برادری والے کو دیکھا غیر جنس والے کو دیکھا تو مینہ خوف صدا ہو گئی اور اس حال میں خوف میں نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے نہ اس کی بولی سیکھتی ہے اب وہ شخص بڑا پریشان ہوا اور بہت اداس ہوا اسی حسنا میں اس کا ایک دوست سے ملنے آیا جب اس نے اپنے دوست کو پریشان دیکھا تو وجہ پوچھئے اس نے کہا میں مینہ خرید کے لائے ہوں اب اس کو بولی سکھاتا ہوں پر یہ خوف صدا ہو گئی یہ میری بولی سکتی نہیں ہے تو اس کا دوست ایک دانا شخص تھا ایک اکلمن شخص تھا وہ سمجھ گیا معاملہ کیا ہے اس نے کہا میرے دوست میرے پاس ایک تجویز ہے اگر تو میری تجویز پر عمل کرے تو تیری پرشانی فران دور ہو جائے گی اس نے کہا ابھی تجویز بیان کر اس نے کہا میری تجویز کے تحت تو ذرا بزار چلا جا تو ذرا بزار چلا جا وہاں سے ایک آئینہ خرید لائے ایک شیشہ خرید لائے اس آئینے کو مینا کے سامنے لائے خود آئینے کے پیچھے چھپ جا وہاں سے اسے اپنی بولی سکھلا اور پھر مجھے بتلا پھر مجھے بتلا وہ شخص بزار گیا وہاں سے اچھی قسم کا آئینہ شیشہ جس میں اکس دیکھا جاتا ہے وہ خرید کر لائے اس نے اسے مینا کے سامنے لکھ دیا خود وہ آئینے کے پیچھے چھپ گیا اب جب مینا نے آئینے میں اپنا ہی اکس دیکھا تو مینا تو لگا کہ جیسی کوئی اس کی ہمجولی مینا آگئی اس کی سہیلی مینا آگئی اس کی ذات برادری والی مینا اس کے سامنے آگئی تو جب اپنی جیسی مینا کو دیکھا تو مینا کو خوف دور ہو گیا مینا چہتے نہیں لگی مینا خدکنے لگی وہ کودنے لگی اس نے دانا پانی کھانا بھی شروع کر دیا تو جیسی خوف اترا تو وہ شخص جو آئینے کے پیچھے بیٹھا تھا اس نے وہاں سے بولنا شروع کر دیا اب جیسی وہ بولا تو مینا کو لگا کہ جیسی اس کی ذات والی مینا بول رہی ہے اس کی ہمجولی مینا بول رہی ہے تو جب اپنی سہیلی مینا کو بولتے ہوئے پایا تو مینا نے بھی فوراں بولنا شروع کر دیا تو مولانوں میں اس مقام پر روک کر فرماتے ہیں کہ نادان مللہ نادان مللہ جس طرح سے مینا غیر ذات والے کو دیکھ کر ڈر گئی اور اس کی بولی نہ سیکھتی تھی فرماتے ہیں اسی طرح اگر میرا کمنی والا مصطفیٰ اپنی اوپر سے بشیر لبادہ اتار کر آتا صرف بورے خدا بن کر آ جاتا تو مللہ تُو نے گھبرا جانا تھا کہ یہ کون غیر ذات والا آ گیا یہ کون غیر برادری والا آ گیا تُو نے میرے مصطفیٰ کی بات سننی نہ تھی نظام حدایت نے مکمل نہ ہونا تھا دین نے کامل نہ ہونا تھا تُو میں حدایت پہچانے کی خاطر میرے پروردگار نے اپنے حبیب کے نور کو لباسِ بشری میں چھپا کر بے جا اس نوری حقیقت کو لباسِ مجاز میں چھپا کر بے جا یہ وہی لباسِ مجاز ہے کہ جس کے بارے میں اکبال بھی پتار اٹھے کہ کبھی آئے حقیقت منتظر نظران لباسِ مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تنپ رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں یہ وہی ہے کبھی ہے توجہ ہے نا آپ کی اب بڑے سادہ انداز میں آپ کی قفتگو منتظر کی ہے میرے اور میں چاہتا ہوں میری کامشوارت آئے کبھی آئے حقیقتِ منتظر نظران لباسِ مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تنپ رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں اکبال کہتا ہے یا رسول اللہ اس دنیا میں تو پبندے سلاسل رہے مقامِ عشقِ اندر پبندے شرع رہے اس لئے کبھی آپ کو حضوری کا سجدہ نہ کر سکے یا رسول اللہ وقت کب آئے گا کہ جب آپ کا خدا آپ کو مقامِ محمود پر جلوا کر کرے گا اور اس وقت دیدارِ عام ہوگا کیونکہ یا رسول اللہ ہزاروں سجدے ہیں جو ہماری پشانی میں مچلتے ہیں ہمارے سینوں میں تنپتے ہیں فقط آپ کو سجدہ حضوری کرنے کے لئے ترستے رہتے ہیں ترستے رہتے ہیں آپ کو سجدہ حضوری کرنے کے لئے ترستے رہتے ہیں اب اس شیر کے بارے میں کبھی ہے حقیقتِ منتظر نظران لباسِ مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تنپ رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں حضر خطیب الاسلام صاحب زادہ سید فیضل سنجا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ اس شیر کے بارے میں شاہد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ حضر خطیب الاسلام کی الفاظ ہے میرے نہیں آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں لاہور گیا تو حقیقتِ منت شاعرِ مشرق علامہ اقبال سے ملنے گیا آپ کا زمانہ طالب علمی کا دور تھا قبلہ خطیب الاسلام کا اور فرماتے ہیں کہ میں اکثر جائے کرتا تھا اقبال کے پاس کیونکہ اقبال بھی سالکورٹ کا تھا ہم لوگ بھی سالکورٹ کے تھے تو اقبال کا ہمارے جدہ امجد کے پاس بہت آنا جانا تھا تو جس بنا پر اقبال سبزادہ صاحب کے پر بہت شکت فرمایا کرتے تھے ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے ان کو خاص جگہ دیا کرتے تھے تو فرماتے ہیں اسی طرح ایک مرتبہ جب میں لاہور گیا تو وہاں پر اقبال کے ہاں ایک عدوی محفیل ہو رہی تھی میں بھی جا کر بیٹھ گیا تو اقبال اقبال جس شیر پر گفتگو کر رہے تھے وہ تھے یہی کہ کب یہ حقیقت منتظر ہے نظراء لباس مجاز میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جمینہ نیاز میں تو اقبال خطیب الاسلام کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سابدہ صاحب یہ شیر میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا یہ شیر یہ علماء کرام کو بھی ہم دیا اس بات کو بیان کیجئے گا کہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ شیر میں نے ایسے نہیں کہہ دیا کیونکہ جب میں یہ شیر کہہ رہا تھا تو اس کے پیشے ایک مکمل تاریخی منظر تھا ایک پورا تاریخی واقعہ کا فرما تھا یعنی جب میں یہ شیر کہہ رہا تھا تو مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ جب میرے کملی والے مصطفیٰ کے وسال مبارک کے دن قریب تھے حضور کے وسال کے دن قریب تھے خدا پرودگار اپنے حبیب کو بڑی جلتی اپنے پاس بلانا چاہ رہا تھا اور وصل فرمانا چاہ رہا تھا بیماری کا صرف وسیلہ بن گیا بیماری کا فقط ایک بہانہ بن گیا ورنہ خدا اپنے حبیب کو اپنے پاس جلدی واپس بلانا چاہ رہا تھا سو ان بیماری کے ایام میں جب وسال مبارک کے دن قریب تھے میرے مصطفیٰ نے اس کو بلائیا کہ جو عتیق بھی ہے رفیق بھی ہے شفیق بھی ہے صدیق بھی ہے میرے مصطفیٰ نے بلائیا اپنے یارے کوسار کو یارے پیکار کو یارے غار کو یارے مزار کو میرے مصطفیٰ نے بلائیا اپنے یارے صدیق کو اور بلائے کے کہا کہ اے میرے صدیق آج کے بعد میرے مسلح امامت پر کھڑا ہو کر تو میری امت کی رہبری اور رہنوائی کے فرائض سارا انجام دے گا اور اب میرا پیشوائی طریقت جناب صدیق کے اکبر اپنے آکو اور مولا کوکم سے جب مسلح امامت پر جا کے کھڑے ہوتے ہیں بہت تیزیں گزر رہا ہوں اور اقبال کے الفاظ ہیں جو آپ کے دن پر دھوڑا رہا ہوں جب صدیق مسلح امامت پر کھڑے ہوتے ہیں اور پیچھے صحابہ اکرام کی صفحے لگ جاتی ہیں تو میرا کملی والا مصطفیٰ بہت توجہ رکھئے میرے حضور یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کون میرے صدیق کی تباہ میں ہے اور کون کون میرے صدیق کی تباہ میں نہیں آئے حضور یہ دیکھنے کے لیے بیماری کے باوجود دیرے دیرے اپنے بستر سے اٹھتے ہیں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آپ اپنے گھر کے اس دروازے پر جاتے ہیں جو مسجد میں کھلتا تھا اب اس دروازے پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا جب نور نے اپنے یارِ غار کو دیکھنے کے لیے اس دروازے پر پڑا ہوا پردہ اٹھایا تو ساتھ ہی میرے پروردگار نے صرف چند علامات کے لیے اپنے حبیب کے رخے اندر پر پڑا ہوا لباسِ مجاز کا پردہ اٹھا دیا بس پھر کیا تھا نور کا ایک تھاٹھے بارتہ وہ سمندر نکلتا ہے جب سامنے میرات پر پڑتا ہے وہاں سے شوائے مرکس ہوتی ہے تو صحابہ اکرام گھبرا کر دائیں گائے دیکھتے ہیں کہ یہ انوار و تجلیات کی برسات کہاں سے ہو رہی ہے جب دیکھا کہ یہ رخے انوارِ مصطفیٰ سے آ رہی ہے تو تمام صحابہ اکرام ایک ایڑی پر گھوم کر کعبے کو چھوڑ کر حضور کے چیرے کو کبلہ بناتے ہوئے اور زبانِ حاج پکارتے ہوئے کہ یا رسول اللہ شوق تیرا عذر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب میرا قیام بھی ہجاب ایک ایڑی پر ایک ایڑی پر تمام صحاب گھومتے ہیں تابے کو چھوڑتے ہیں روخِ انوارِ مصطفیٰ کو کبلہ بناتے ہیں اور زبانِ قبال سے پکارتے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب یعنی تو کائناتِ عبد ہے اور حسنِ ازل جس کی نہیں نظی وہ تنہات امید ہو تخلیقِ کائنات کا منشاة امید ہو خالق کے دل کی پہلی تمننات امید ہو ان سے پوچھے تو کہتے ہیں کہ اگر نبی کا خیال نماز میں آجا تو نماز باطل ہو جاتی ہے اکبال کہتے ہیں ارہے ہو بدبخت جس نماز کے اندر مصطفیٰ کا خیال نہ ہو اس نماز کا قیام بھی ہجاب ہے اس کا سجدہ بھی ہجاب ہے اس کا سجدہ بھی ہجاب ہے میں توجہ ہے نا آپ کی آج بڑا افسوس ہوتا ہے اہلِ تلونڈی اہلِ تلونڈی خجوروالی آج خدا کی قسم بڑا افسوس ہوتا ہے میرے بار دوست کھڑے ہیں اور آپ سے بھی خطاب کر رہا ہوں بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کملی والے مصطفیٰ کی بات کو بیان کرنے کے لیے مجھے دلیلیں پیش کرنی پڑے ہیں مجھے حقائطیں پیش کرنی پڑے ہیں مجھے فلسفے جھاڑنے پڑے ہیں مجھے اپنے جذبات دکھانے پڑے ہیں گلہ پھارنا پڑ رہا ہے صرف اس لیے کہ آپ کے سامنے ذکر مصطفیٰ ہو سکے حالانکہ خدا کی قسم یہ وہ مقام ہے جس کو اکل کے قسوڑی پر نہیں پرکھا جا سکتا اس کو فقط دل سے محسوس کیا جا سکتا ہے زمانہ اکل کو سمجھا ہوئے مشلے راہ کسے خبر کے جنوبی ہے صاحب ادرا اور نوجوانوں یہ بات زنشی کر لو کہ جس طرح سنار کے ترازو پر لوہا نہیں دلتا ایسے اکل کے ترازو پر نبوت نہیں دلتی نہیں دلتی اس کے لیے اور پر کیا کریں کہ تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے گزرجہ اکل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے سو اس کو صرف دل سے محسوس کیا جا سکتا ہے اس کو اکل کی قسوڑی پر نہیں پرکھا جا سکتا اور جب میں یہ بات کرتا ہوں تو میرا خطاب نوجوان طبقہ ہوتا ہے بزرگوں سے میں خطاب نہیں کرتا کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ جو داڑیاں سفید ہوئی ہیں یہ عمر کے ساتھ سفید نہیں ہوئی عشقیہ رسالت کی دھوپے بیٹھ کے سفید ہوئے ہیں سو یہ میرا خطاب نوجوان طبقے کے لئے ہے کیونکہ میرا نوجوان ہیں جب یہ سرے راہ گزرتے ہیں تو ملہ ان کو روکتے ہیں وہی ملہ کے گردن جن کی موٹی ہیں نیت جن کی کھوٹی ہیں اور گتنوں تک شلواریں اٹھا کر مچھیرے بن کی آتے ہیں بے عدوانہ طریقے سے قرآن بغنوں میں دبائے ہوتے ہیں بھئی جانتے ہونا آپ ان کو ان کی نشانیوں کو سمجھتے بھی ہو اور پچانتے بھی ہو آپ کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں اور جب ہمارے نوجوانوں کی مانوں کو متزلزل کرنا ہوتا ہے تو وہی قرآن جو بغل میں دبائی ہوتا ہے ان کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ دیکھو جناب ایسے نبی کی بشریت کا انکار کرتے ہیں ایسے نبی کے نوراند کی کسے پیش کرتے رہتے ہیں قرآن میں تو صاف صاف لکھا ہے کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں مجھے بولو کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں اور کچھ نہیں آتا کیونکہ بلا سویسا خدا کی قسم میں ایک حرف نہیں آتا ہو صرف میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی نیت سے اس آیت کو نوکے زبان پر رکھا ہوتا ہے کہ دیکھو قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تو تمہاری مثل ایک بشر بن کیا ہے کہتی ہے نا کہ قرآن کی آیت ہے تم سنی کیوں انکار کرتے ہو حضور کو نور کیوں کہتے ہو قرآن میں خود حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری مثل ایک بشر بن کیا آیا ہوں تو نوجوانوں کہنا فقط اتنا ہے کہ ہم کیا قرآن کا انکار کرتے ہیں قرآن کی زیر زبر کا انکار کرتے ہیں کیا ممبروں بیٹھ کے ہمارے علماء جھک مارتے ہیں نہیں ہمارے پسینے کا خطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے پہلے قرآن پڑتا ہے ہم انکار نہیں کرتے بلکل مارتے ہیں یہ واقعی قرآن کی آیت ہے ہاں کہا ہے حضور نے کہا ہے کہ اے حبیدِ خدا فرما دیجئے کہ میں تو تمہاری مثل بشر بن کیا آیا بلکل قرآن کی آیت ہے لیکن نادانو اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس کی شرعہ میں جانے سے پہلے ذرا یہ تو دیکھ لو کہ اس آیت کا سیاک و سباک کیا ہے اس آیت کے پہلے کیا ہے اس آیت کے بعد میں کیا ہے اس کی آگے کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے اگر مصطفیٰ جملہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری مثل بشر بن کیا آیا تو مصطفیٰ جملہ کس کو کہہ رہا ہے حضور کس کو خطاب کر رہے ہیں کیا کسی مومن کو کہا کیوسف وزاف کسی متقی کو کہا کس عاشق رسول کو کہا کسی صحابی کو کہا کسی اہلِ بیعت کے فرد کو کہا کسی صاحب نسبہ شخص کو کہا نہیں خدا کی قسم میرے مصطفیٰ جملہ کسی مسلمان کو نہیں کہا کسی مومن کو نہیں کہا کسی متقی کو نہیں کہا کسی صاحب نسبت کو نہیں کہا تمہیں نہیں کہا مجھے نہیں کہا صوفی صاحب کو نہیں کہا نقشبندی کو نہیں کہا چشتی کو نہیں کہا قادری سوروردی کو نہیں کہا نائیت میرے مصطفیٰ نے جملہ کہا تو عرب کے بدو کافروں کو کہا کس کو کہا عرب کے بدو کافروں کو کہا کہ ندانو مجھ سے مت گبراؤ میری بات سنو میرے پاس کھڑے ہو جاؤ مجھ سے ڈرتے کیوں ہو مینہ والی بات یاد ہے نا مینہ والی بات یاد ہے نا مجھ سے نہ ڈرو میں تمہاری طرح کا ہوں میں تمہاری مثل بشر ہوں میری بات تو سن جاؤ میری بات تو کھڑے ہو کہ میری دو مند کے لیے بات تو سن جاؤ تو اس لیے میرا مصطفیٰ فرما رہا ہے میں تمہاری مثل بشر ہوں کافروں کو کہا مومنوں کو نہیں کہا اس ممبر میں بیٹھ کر چیلنج دیتا ہو پورا قرآن اچھا کے لئے آؤ آپ کا کسے چل ہے مڈا آپ کے اگر وضو کھڑے نہیں ہو رہے تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ کی طہارت کی زمداری میرے سپورٹ میں زمدار ہوں اگر خدا پوچھے تو مجھ سے پوچھے اور خدا آپ کو اس سودے کی وضع میں آپ کا بیٹھنہ قبول فرمائے تو اس لئے جیسے بھی ہو میں ہاتھ جوڑا ہوں اگر کوئی شدید عزار ہے تو اس کے لئے آپ کو اجازت ہے لیکن اگر قابو بھی رہ سکتے ہو تو بیٹھے لیں کیونکہ اگر محمد کی ہونا تو محمد کے بن کے دکھاؤ اچھا تو حضور علیہ السلام کی ذات پر جب بات ہو رہی اور حضور کی بشریعت کے حوالے سے بات ہو رہی تو اس ممبر بیٹھ کے چلنج دیتا ہوں آپ کو بھی اور سب کو چلنج پوری علاقہ کو چلنج کہ پورا قرآن فاقے لے آؤ سہائے ستہ کی ساری کتابیں لے آؤ اور کہیں سے مرتضی کو ایک جملہ لانکے دکھا دو کہ جہاں پر میرے حضور کی امت کے کسی بھی مومن نے ایسا پایا کہ رسول نے اسے خطاب کیا کہ تُو میری مثل بشر ہے یا میں تیری مثل بشر ہوں تو مجھے ضرور پتلاو خدا کی قسم میں آپ کی تلونڈی میں آنا چھوڑ دوں گا میں قدم نہیں رکھوں گا دوبارہ آپ کی تلونڈی کے اندر لیکن میں جانتا ہوں آپ کو نہیں ملے گا آپ کو کہیں نہیں ملے گا میں صرف حضور کا چیلنج نہیں دیتا میں آپ کو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام سب کا چیلنج دیتا ہوں پورا قرآن سائے ستہ کے ساری کتابوں میں سے لے آؤ کہ کبھی کسی نبی نے اپنی امت کے مومن کو یہ کہا ہو کہ میں تیری مثل بشر ہوں مجھے بتانا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو گواہ ٹھرا کے کہتا ہوں میں دوبارہ کبھی اس ممبر میں نہیں بیٹھوں گا میں دوبارہ کبھی خطبہ نہیں دیا کروں گا بیان کرنا ہی چھوڑ دوں گا میں کبھی گفتگو نہیں کروں گا لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا آپ کو پورے تیس پاروں کے قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو سہائے ستہ میں نہیں ملے گا آپ کو سیرت پہ نہیں ملے گا نہ آپ کو عش پہ ملے گا نہ آپ کو فرش پہ ملے گا نہ آپ کو چنی میں ملے گا نہ آپ کو چنا میں ملے گا نہ آپ کو ای میں ملے گا نہ آپ کو آ میں ملے گا ارے میرے نبی کا مقام ملے گا تو مومن کے دل میں ملے گا نبی کے نبی کا مقام ملے گا تو مومن کے دل میں ملے گا اب میرے پاس زیادہ دقیقے نہیں ہیں اس لئے مجھے بہت تیزے گزر کر آپ کی دعا کا مستقبننا ہے اب میں نے ایک لاکھ چوبیس آر انبیاء کرام کی بات کی اب یہ بھی تو سنتے چلو کہ جو نبی کو بشر کہتے ہیں وہ ہوتے کون ہیں اللہ ان کو خطاب کیا دیتا ہے میں ہاتھ باندھ رہا ہوں اگر میں آپ کی سماعتوں پر بوجھ بڑھ رہا ہوں لیکن اپنے باپ کی رہلت کے بعد تیس سال ہو گئے ہیں اب تیس سالوں میں اگر پہلی مرتبہ آیا ہونا تو یہ پچاس پچپر میٹ اپنی سماعتوں پر چاہے بوجھ سمجھ گئے لیکن ذرا برداشت کا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعا کا مستقبن اور ہاتھ باندھ کیا کر رہا ہوں اچھا تو اب یہ ہوتے کون ہیں جو میرے نبی کو بشر کہتے ہیں بھئی ہوتے کون ہیں جو میرے مصطفیٰ کو بشریت کے فتوے لگاتے ہیں تو قرآنی کی بات کرنی ہے نا اب ایک لاکھ چوبیسار انبیاء کرام کی بات کی ہے مجھے اجازت دے کہ میں ان تمام نبیوں کے نام نامی آپ کی ہندہ میں پیش کروں جن کے نام بشریت کے حوالے سے قرآن میں رہے ہیں کسی ایک کو بھی نہیں چھڑوں گا سب کے نام بیان کروں گا جن کے نام ان کی بشریت کے حوالے سے آئے ہیں حضرت موسیٰ اور حرون کا نام تو سنا ہے نا آپ نے جلو قدر نبی ہیں دونوں بھائی ہیں خدا نے دونوں کا نبوہ سے صرف راس کیا بھئی اس سے بڑھکا فضل کیا ہوگا اور جلو قدر نبی ہیں دونوں بھائی ہیں اچھا تو جب موسیٰ اور حرون کی امت کے کافروں نے کنوں نے کافروں نے جب اپنے انبیاء کی نبوتوں کا انکار کیا انکار کیا تو جانتے ہو کیا بہانہ بنائے ہاں سب سے پہلا the very first بہانہ excuse کیا تھا ان کا میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا جو جا کے دیکھ لینا وہ کہنے لگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقَالُواْ أَنُوْ مِنُواْ لِي بَشْرَئِنِ مِسْ لِي نَا اے موسیٰ رحرون ہم تم پر کس طرح ہی ماننا ہے تم تو ہماری مِسْل بَشْر ہو میں ہاتھ جوڑا ہوں میں ہاتھ جوڑا ہوں رجوانو اے موسیٰ اور حرون تم پر کیسے ہی ماننا ہے تم تو ہماری مِسْل بَشْر ہو کھاتے پیتے چلتے پرتے اُڑتے بیٹھتے ہو کیسے ہی ماننا ہے تو موسیٰ اور حرون کی امتوں کے کافروں کا قیدہ کہ وہ نبی کو پشر کہتے تھے نبی کو پشر کون کہتے تھے کون کہتے تھے درمیان والے بولے کون کہتے تھے موسیٰ اور حرون کی بات ہو گئی قرآن تراغ کو پلٹو تو آگے حضرت نو علیہ السلام کا ذکر ملے گا ان کی بھی بڑی شان ہے ان کو آدم ثانی کہلاتے ہیں جس کشتی کو بناتے ہیں وہ کشتی نجات بن جاتی ہے جنہوں کے در رسول گزرے ہیں اور کہنے والوں نے کہا کہ رسالت ان سے شروع ہوئی تھی یہ پہلے رسول تھے حضرت نو علیہ السلام تو بڑی شان ہے اور بڑا مقام ہے نو علیہ السلام کا جب ان کی امت کے کافروں نے ان کا انکار کیا تو سب سے پہلا بہانہ کیا بنایا میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے وہ کہنے لگے کہ اے نو ہم تم پر کیسے ہی مان لائیں کیونکہ تم تو ہماری مثل بشر نظر آتے ہو بھئی میں نہیں کہہ رہا میں ہاتھ جوڑا میں نہیں کہہ رہا بھئی نو کی امت ہے کہ کافروں کا قیدہ تو ان ابھی کو کیا کہتے تھے کیا کہتے تھے کون کہتے تھے کون کہتے تھے ترمیان والے بولے کون کہتے تھے موسیٰ حرون نو کی امت کے کافروں کا قیدہ کہ وہ نبی کو بشر کہتے تھے قرآن کیورا کو پلٹو آگے حضرت عود علیہ السلام کا جکر آئے گا حضرت عود کے نام بھی سنا ہے ان کی قوم کا جکر بھی سنا ہے پوری صورت ہے ان کے نام کی اوپر حضرت عود علیہ السلام کی اوپر اور جلو قدر شان ہے ان کی بڑا مقام ہے حضرت عود علیہ السلام کا جب ان کی امت کے کافروں ان کا انکار کیا تو کیا بہانہ بنایا قرآن کے لفظ ہے جاؤ جا کے دیکھنا وہ کہنے لگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا حَازَ إِلَّا بَشْرُ مِثْلُكُمْ اے بھوت تم پر کیسے مان لائے تم تو ہماری انبیشان ہمیں بشر نظر آتے ہو تو نبی کو بشر کون کہتے تھے سب بولے کون کہتے تھے میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے آپ بھی نہیں کہہ رہے ہو آپ بھی نہیں کہہ رہے ہو کون کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے نبی کو بشر کہنے والے کون ہوتے تھے قرآن کی رہا کو پلٹو آگے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آئے گا صالح علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا اور ان کا مرتبہ بھی شان بڑی بلند ہے یعنی جس ناکے پر سوار ہو جائے خدا اسے ناکت اللہ قرار دے لی کہ یہ اللہ کا ناکہ ہے حیرت والی بات ہے خدا تیرا ناکہ ہے کبھی خود سوار ہی نہیں کی کہ نہیں نبی کا بیٹھنا خدا کا بیٹھنا نبی کا بیٹھنا اللہ کا بیٹھنا تو جنال قدر شان ہے نا حضرت صالح علیہ السلام کی تو جب ان کی امت کے کافروں ان کا انکار کیا تو کیا بہانہ بنایا بھئی اپنی بات نہیں کر رہا بھئی قرآن کے لفظ آئے جاؤ جا کے دیکھنا یہ کافر کہنے لگے کہ وما انتا اللہ بشروں مسلونا اے صالح تجھ پر کیسے ہی ماننا ہے تو تو ہماری طرح کے ایک بشر نظر آتا ہے تو نبی کو بشر کون کہتے تھے مجھے بولو کون کہتے تھے ایک اور نبی کی بات سنتے چلو حضرت شویب علیہ السلام ان کا بھی بڑا مرتبہ بیان ہوا قرآن میں ان کی بھی بڑی شان بیان ہوئی قرآن میں جب ان کی امت کے کافروں ان کا انکار کیا تو کیا بہانہ بنایا وہی الفاظ جو صالح علیہ السلام کیلئے دورائے گئے خدا نے بالکل وہی الفاظ حضرت شویب کے لئے دورائے یعنی اس کی امت کے کافر نے کہہنے لگے کہ ما انتہ اللہ بشر مصر لنا کہ اے شویب تم پر کیسے ایمان لائیں تو تو ہماری بشر بشر نظر آتا ہے تو نبی کو بشر کون کہتے تھے سب بولو کون کہتے تھے اور کتنے انبیاء کے نام گلواؤں موسیٰ حارون صالح شویب حود نوح حضور علیہ السلام ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام کی امتوں کے کافروں کا قیدہ تھا کہ وہ نبی کو بشر کہتے تھے کیا کہتے تھے بشر کہتے تھے تو صاحبانی زیبکار اب مجھے زیادہ بحث نہیں کرنی دیکھو آج بھی کچھ لوگ میرے مصطفیٰ کو بشر کہتے ہیں صرف حضور کے نورانیت کے نکار کرتے ہیں بس حضور کو ایک صرف سے مختص کرتے ہیں کہ بشریت ہے سو اب مجھے بحث نہیں کرنی کہ ان کا قیدہ چھیک ہے یا ہمارا قیدہ چھیک ہے دیکھو میں نے قرآن کی آیتیں کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھی اور صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا قرآن کل تھا ویسا قرآن آج ہے جیسی آیتیں کل تھی ویسی آیتیں آج ہیں جیسی قومیں کل تھی ویسی قومیں آج ہیں جیسے قیدے کل تھے ویسے قیدے آج ہیں نبی کو پشر کہنے والے کل بھی منافق تھے ایسا کہنے والے آج بھی ایسا کہنے والے ایسا کہنے والے ایسا کہنے والے ایسا کہنے والے آج بھی منافق تھے لیکن صوفیانِ باصفہ اہلِ کلبنڈی کجور والی ہم منافق نہیں ہم عاشق ہیں ہمارے سینوں کو چاک کر کے دیکھو ہمارے دل کی صدا کو سنو عشقِ رسول مصطفیٰ کے ساتھ یہ گس طرح سے دل سڑپتے ہیں مچلتے ہیں ہم نے منافقت کی بار نہیں کرنی مصطفیٰ کے عشقی بات کرنی ہے اور سنی کی رگو پہ کے اندر یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ یا رسول اللہ لقمیم دے پڑ دے پاپا آ وہ تنو عاشق لوگ پچان گئے پا ویکیندہ رو انا بشر بشر تنو جانن والے جانن والے ہم عاشقان رسول ہیں ہم عاشقان رسول ہیں ہم کیا ہیں عاشقان رسول ہیں اور ہمارا یقیدہ ہے کہ لقمیم دے پڑ دے پاپا وہ تنو عاشق لوگ پچان گئے پا ویکیندہ رو انا بشر بشر تنو جانن والے جان گئے بس اب ساری گفتگو کو سمیٹ کر ایک خلاصہ پیش کر کے ہم جماعت کو دعوت دیں گے ٹھیک ساری گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں ایک واقعہ کا ذریعہ حضرت مولانا محمد بشیر صاحب کوٹلی لوہارا والے آپ جانتے ہیں نا انہیں فقی عالم گزرے ہیں اثر آزر کے بڑے صورت عالم جنر قدر عالم گزرے ہیں وہ آپ کو بات سمجھانے کے لیے سادہ وجہ کہ لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے ایک واقعہ پیش کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب متحدہ ہندوستان تھا پارٹیشن نہیں ہوئی تھی کیا جب پارٹیشن تقسیم نہیں ہوئی تھی تو ہندوستان اور پاکستان یہ متحد تھے تو فرماتے ہیں کہ ان کو دہلی میں کدھر دہلی میں کام پڑ گیا تو کام کی غرصے وہ دہلی گئے اب کہتے ہیں جب وہاں بزار سے گزر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں جگہ بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے لوگوں کا رش ہے جب پاس جا کے دیکھا تو معلوم پڑا کہ وہاں پر دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے اور جب مزید قریب گیا تو معلوم پڑا کہ ان میں سے ایک شخص آشک رسول ہے اور دوسرا گستاخ رسول ہے یہ مولانا محمد بشیر صاحب کورلی روحارہ والے فرمانے ہیں آپ کو بات سمجھانے کے لیے ایک آشک رسول ہے اور ایک گستاخ رسول ہے گستاخ رسول یہ کہتا تھا کہ نبی تو ہم جیسا ہم نبی جیسے کوئی فرق نہیں ہم میں اور نبی میں ہماری طرح کا بشر ہے ہماری طرح کا انسان ہے کھاتا پیتا ہے شادیا کرتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے بچے پیدا کرتا ہے کوئی فرق نہیں اس میں اور ہم میں اور وہ آشک رسول وہ وہی کہتا تھا کہ لکھ میم دے پر دے پاپا وہ کہتا ہے تمہیں اپنے جیسا لگتا ہو ہمیں تو اس جیسا لگتا ہے ہمیں تو اس کے نور سے ملتا ہوا نظر آتا ہے تو تم کہتے ہو اپنے جیسا جب جھگڑا بر گیا نا تو اسی سنا میں مولانا فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک بھنگی آ گیا کون آ گیا بھنگی کسے کہتے ہیں اردو کس طلاح میں پنجابی کے نہیں تاڑی پنجابی اردو کس طلاح میں بھنگی کہتے ہیں اسائی خاکروب کو کسے کہتے ہیں جو صفائی کرتے ہیں نا اسائی خاکروب ان کو بھنگی کہتے ہیں اردو کس طلاح میں تو وہ وہاں پر آ گیا اور اس نے اس گستاخ رسول سے خطاب کر کے کہا کیونکہ لباس اچھا پینا تھا اس نے اس لئے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بھنگی ہے تو اس نے کہا کہ بھئی تو جو اس سے مناظرہ کر رہا ہے گستاخ کو کہا کہ تو جو اس آج کے رسول سے مناظرہ کر رہا ہے تو اس سے نہ کر تو میرے ساتھ کر لے تو اس کو چھوڑ دے تو میرے ساتھ مناظرہ کر لے اس نے کہا بھئی مجھے کیا ہے اس کے ساتھ بھی تیرے ساتھ کر لیتا ہوں اس نے کہا کیا یہ اچھا ہوگا سامنے ہوتل ہے دونوں چل کے وہاں پر کھانا بھی کھاتے ہیں اور ساتھ میں بسلے پر گفتگو بھی ہوتی رہے گی وہ تھا ملہ پیٹ کا غلام تھا کہنے لگا بھئی نیکی اور پوچھ پوچھ تو چل پڑے ہوتل پر اب جب وہاں پر دونوں پہنچے تو کھانا مگوایا اب غور کیجئے گا اتفاقاً کھانا ایک ہی پریٹ میں آ گیا کھانا ایک ہی پریٹ میں آ گیا اور دونوں نے اس ہی ایک ہی پریٹ کے اندر سے کھانا کھانا شروع کر دیا اب کھانا کھاتے ہوئے اس بھنگی نے اس گستاہ کو کہا کہ بھائی تو جو میرے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے تو جانتا ہے میں کون ہوں تو جان رہا ہے پرچان رہا ہے کہ میں کون ہوں اس نے کہا پرچاننے والی بات کیا ہے میرا بھائی ہے میرا دوست ہے اب یہ بھی تعرف ہوئے مسئلہ میں گفتگو ہو رہی ہے اور دونوں کچھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں بس تعرف ہو گیا اس نے کہا بھئی ویسے تو میں تمہارے جیسا ہوں لیکن ویسے میں بھنگی ہوں ویسے میں تمہاری جیسا ہوں لیکن ویسے میں آسائی کھا کر ہوں بھنگی ہوں بس اتنا سننا تھا کہ وہ متاسب ملنا غصے سے لال پلہ ہو کر اٹھ بیٹھا اس نے کہا رہے ہو بدبخ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو ایک ہی پلیٹ پر بیٹھ کے میرے صرف کھانا کھائے اس نے کہا بھئی کیا ہوا تمہاری طرح کا انسان ہوں آنکھیں ہیں کان ہیں شادیاں کرتا ہوں بچے پیدا کرتا ہوں تم میں کیا فرق ہے اس نے کہا ظاہر میں فرق نہیں ظاہر میں ایک جیسے ہیں لیکن اندر سے ایمان کا فرق ہے تو اس نے کہا رہے ہو بدبخ جس طرح سے تیرہ اور میرا معاملہ ہے ویسا ہی تیرہ اور ترے نبی کا معاملہ ہے تو اپنے منطق سے اپنے تدبر سے اپنی تدبیر سے اپنے فکر سے صرف ایک فطور ہے اور محمد تو خدا تدور ہے تو اپنے منطق سے تو اپنی تدبیر سے تو اپنے سوچ سے صرف ایک فطور ہے اور محمد خدا کا نور ہے اس شاہ سے کونین میں بہتر نہیں کوئی بہتر کا کیا ذکر ہے ہمسر نہیں کوئی حق ہے کہ ایسا تو پیمبر نہیں کوئی جرار و بہادر نہیں سبدر نہیں کوئی اس نور کیا کیا بس کرو میں کیوں کیا تھا بس نور خدا نور خدا نور خدا تھا میرا مصطفیٰ خدا کا نور ہے سو سائے بانی زیوکار بات اس پر نہیں ہے بیس اس پر نہیں ہے کہ نبی بشر ہے یا نبی نور ہے نئے صرف فرق اس بات پر پڑتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بشر نبی بن کیا آیا ہم کہتے ہیں یہ مت کہو کہ بشر نبی بن کیا آیا صرف اتنا کہہ دو کہ ایک نبی بشر بن کیا آیا تو اس پر سب اختلافات ختم ہو جاتے ہیں ورنہ نبی کی بشیت کا انکار کرنا یہ بھی سرا سر کفر ہے کیونکہ ہم علیہ السلام کو تمام عصاف سے مزین پاتے ہیں اور بشریت خدا کی بہت خوبصورت صفت ہے بہت پیاری صفت ہے سو ہم نبی کو مختار سمجھتے ہیں کہ جب چاہے بشر کا لبادہ اڑے اور جب چاہے نور کا لبادہ اڑے بات یہ ہے کہ خدا کو مصطفیٰ کی نسبت پسند ہے وہ نسبت جیسی بھی ہو مقام تو ایسا بھی آیا کہ جہاں پر نور کے پر جلنے لگ پڑے جہاں پر نور کے پر جلنے لگ پڑے لیکن نسبت مصطفیٰ کے صدقے پر وہاں پر حضور کی نالین مباک بھی آگے بڑھ گئی حضور کی کملی بھی آگے بڑھ گئی سو افضلیت نور یا بشریت کی نہیں ہے افضلیت ہے مصطفیٰ کے نسبت کی سو بس اللہ نسبت سلامت رکھے کہ نسبت سے ہی قسمت ہے سو دعا کرتے ہیں کہ خدا پردگار ہم سب کمل بیٹھنا قبول فرمائے اور آپ صاحب صاحبان جی وقار کے رزق میں جانو مالو عبرو میں خیر برکت عطا فرمائے وصل اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہی محمد وعالی وصحابی اجمائین فما علینا اللہ براغ المبین